بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں ایڈووٹیٹ وکار احمد فریدی ریپبلکل آکیڈمی سائیوال سے اپنا مخاطب ہوں سوڈنٹ جیسا کہ ہم نے لاؤگ ایٹ کی سیری شروع کی ہوئی ہے اب میں آپ کو آرٹیکل ٹو جو آرٹیکل ون کر لیا تھا ہم نے کیو ایس او کا آرٹیکل ٹو کروکر واتا ہوں آرٹیکل ٹو کیا کہتا ہے ٹھیک ہے آرٹیکل ٹو پڑھنے سے پہلے ہم آرٹیکل ون کو تھوڑا سی ریوائز کر لیتے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا شو ٹیٹل کیا ہے کنونہ شہادت آرڈر نارٹی کنونہ شہادت آرڈر کومہ نائنٹی ٹیٹی فور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے ایکسٹینڈ کہا تھا کہ یعنی لاغو کہا تھا کہ پورے پاکستان پر لاغو ہے یہ کس کس پر اپلائی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آر جوڈیوشل پروسیڈنگ پہ کورڈ مارشل پہ ٹرائبینل پہ اردر آرٹی ہیونگ جوڈیوشل اور قرآن جوڈیوشل پاورز ٹھیک ہے نا ان پر اپلائی ہوتا ہے اچھا پھر کیوں ایس او پلائی کس پر نہیں ہوتا آرڈر پر اپلائی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا یہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا آرٹیکل وان سے شروع سے شروع میں پڑھا تھا اس کے پریامل میں اس کی پاسنگ ڈیٹ کیا ہے اس کی ٹونٹی ایٹ اکتوبر نائٹی اٹی فور ہے اٹھارہ اکتوبر اٹھائیس اکتوبر اٹھائیس اکتوبر کو ٹھیک ہے یہ پاس ہوتا تھا اچھا اس سے پہلے اس سے پہلے ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ اس کے پاس کتنے ہیں اس کے تین پاس ہیں یہ دیکھیں اس کے آٹیکل کتنے ہیں 166 اس کے آٹیکل ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پاس کتنے ہیں 3 ہے اور اس کے چیپٹر 13 ہے اور پاسنگ ڈیٹ 28 تک 84 اب آٹیکل ہم نے یہ پڑھا تھا ٹھیک ہے آٹیکل 1 اور اس کے پریامبل میں یہ چیزیں پڑھی تھی اب ہم پڑھتے ہیں آٹیکل نمبر 2 آٹیکل 2 جو ہے وہ انٹرپیٹیشن کو ڈیل جاتا ہے انٹرپیٹیشن کو QSO کا آٹیکل 2 جو ہے انٹرپیٹیشن ہوتا ہے وضاہات اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وضاہات وضاہات کرنا وضاہات ہوتی ہے کن الفاظ کی مطلب کہ اس کو دیفنیشن والا بھی آٹیکل کہتے ہیں اس کو انٹرپیٹیشن والا بھی کہتے ہیں یہ تقریبا ہر جو قانون ہوتا ہے ہر بے ریکٹ ہوتا ہے جو آپ کے جو لاو والے سٹوڈنٹس کو تو بہترین پتا ہے کہ بے ریکٹ ہوتا ہے اس کے ہر یعنی جب شروع ہوتا ہے اس کے آٹیکل 2 میں یا 4 میں یہ بتا دی جاتا ہے کہ کچھ اصل الفاظ ایسی ہیں جو پورے قانون میں استعمال ہونے ہیں بار بار ریپیٹ ہونے ہیں ان کا مطلب یہ ہوگا ہاں اس کے علاوہ کوئی اگر کسی دوسرے قانون میں وہ الفاظ استعمال کیا گیا گیا ان کا مطلب وہ ہوگا لیکن اس قانون میں جو آپ پڑھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ اس کا یہی مطلب دیا جائے گا جو ہم ادھر آپ دیفنیشن والا چپٹر میں وضاہات کر دیں گے ٹھیک ہے میں نے ادھر اردو میں بھی لکھ دیا یہ کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں جو پورے قانون میں استعمال ہوتے ہیں ان کی وضاہ شروع میں ہی کر دی جاتی ہے کہ اس قانون میں یہ ہی ان کا مطلب ہے اگر یہ الفاظ باقی اگر دیگر قوانین میں استعمال ہوں گے تو ان کا مطلب ان کے مطابق لیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن کیو ایسو کے مطابق کورڈ کا مطلب ڈاکومنٹ کا مطلب جو ہوگا وہ یہاں پہ جو بتا دیا گیا وہ یہی مطلب ہوگا ٹھیک ہے آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ بتاتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم پڑھیں گے اور پورے کی ایسے میں بار بار وہ ریپیٹ ہوں گے ان میں سے کون سا ہے جی آرٹیکل ان میں سے آرٹیکل ٹو کو اس طرح سے شروع کرتے ہیں میں آپ نے الفاظ نہیں لکھے ہوئے یہ سارے بے ریکٹ کے الفاظ لکھے ہوئے یہ یاد کیے گا کیونکہ پیپر آپ کا بے ریکٹ سے بنتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ آرٹیکل ٹو سباپرویئن ون اس میں لکھا ہے مطلب کہ اس نکائے کے اس آرڈر میں جو یہ الفاظ نیچے دیں گے ہیں آرٹیکل ٹو ون اے کوٹ ڈاکومنٹ ایویڈنس آگے جو گلے لیکچر میں آئے گا تو ان کا مطلب یہاں پہ یہی لیا جائے گا ہاں اگر اس کے علاوہ کسی اور قانون میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو وہاں پہ مطلب وہ ہوگا ٹھیک ہے یہ مطلب یہ پہلی لائنکار ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ کہ آرٹیکل نمبر ٹو ہے سب پرویئن آگے اے 두 one اے میں کس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کوٹ کو ڈیفائن کیا گیا کوٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کوٹ کیا ہوتی ہے مطلب کہ عدالت عدالت کون ہوگی عدالت کو کیوں اے سو نے کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے ٹھیک ہے وال ججز جتنے بھی ججز ہوں گے وہ کوٹ ہوگی ٹھیک ہے پہلی بات مجلس ٹھیک ہے وال ججز یہ کوٹ میں ہوں گے ان آل پرسن تین چیزیں یوز کیوں گئی ہیں ان آل پرسن اور تمام اشخاص ایکسپٹ آر بیٹریٹرز یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے ویری ایمپورٹن یہاں بے ایمپورٹن ہے بہت ایمپورٹن ہے یہ ٹھیک ہے مطلب کہ اس نے کہا ہے کہ کورٹ کا کیا مطلب ہے آل ججز اور مجیسٹریٹس تمام ججز اور مجیسٹریٹس اور آل پرسن وہ تمام پرسن اس کو آر بیٹریٹر کو اتفہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو آپ دیکھیں یہ سمجھیں کہ ایدر جی لائن ہے ہی نہیں یہ الفاظ آل پرسن لگلی آر تھورائیز تو ٹھیک ایبیننس جو لگلی آر تھورائیز ہوگی جن کو قانون نے اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ایبیننس ریکارڈ کر سکتے ہیں ایبیننس لے سکتے ہیں تو وہ اشکاس کیا ہوں گے وہ ججز ہوں گے وہ بھی ججز کہلائیں گے مطلب کہ اس آرٹیکل میں کوٹ کے ٹو ون اے میں ہم نے کوٹ کو ڈیفائن کیا جو ہے اس کا مطلب ہم نے یہ پڑھا کہ ایک دو آل ججز ہو گئے یہ بھی اپنی یارکھ میں آل ججز دوسرا مجیسٹریٹس ٹھیک ہے اور آل پرسن ٹھیک ہے یہ کیا ہوں گے یہی کوٹ ہوں گے جو لگلی آتھورائیز تو ٹھیک ایبیننس ہوگی اب اس نے درمیان میں کوما لگا کے بتا دیا کہ ایکسیپٹ آر بیٹریٹرز آر بیٹریٹر کوٹ نہیں ہوں گے کیونکہ آر بیٹریٹرز وہ کوٹ اس لیہے نہیں ہوں گے ہم نے آرٹیکل مانوے پڑھا ہے کہ çta dost not apply to the آر بیٹریٹرز ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ کوٹ جو مقرر کرتی ہے تو اس کی بات کرویا ہے جو arbitrator ہوتا ہے سالس ہوتا ہے جو arbitration یعنی کہ arbitrator کرواتا ہے معاملات کو دو پارٹی کو درمیان دیکھتا ہے اس کو تیہ کرتا ہے کہ یہ کس کی گلتی ہے کس کی گلتی نہیں ہے فیکس کون کون سے ہے وہ کوٹ کے سامنے رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں arbitrators except arbitrators کے علاوہ جس سب پر یہ کیا ہوگا وہ کوٹ ہوگا all judges and magistrators and all persons یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے لگ لیا اکھلائی تو ٹیک ایویڈنس یہ اگر کوٹ یہاں تک آپ کو کوئی کنفیزن ہو تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں بوسکتے ہیں یہ آپ نے کوٹ کی ڈیفینیشن کر لیے اب ہم ڈاکومنٹ کی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے ڈاکومنٹ کوئی بھی دستا ویز جو ہوتی ہے آپ کی دستا ویز ٹھیک ہے وہ آپ کا سٹیم پیپر بھی ہو سکتے ہیں سٹیم پیپر بھی ہو سکتے ہیں آپ کا ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں ہم اب جو ٹیو ایسو میں آرٹیکل ٹو ون بی میں بدایا گیا ڈاکومنٹ کو ڈیفائن کیا گیا اس کو پڑھتے ہیں ڈاکومنٹ مینز ڈاکومنٹ کا مطلب ہے کوئی بھی ماملہ اے اور بی کے درمیان کوئی ماملہ ہے انہوں نے مطلب اے بی کو کوئی چیز بیچی ہے بی پیسے دینے اے وہ چیز دینی ہے ان کا درمیان یہ ماملہ ہو گیا اب اس کو میٹر کو کیا کرنا ہے اینی میٹر ایکسپریس اس کو ایکسپریس کیا گیا ہو کیا گیا ہو یا ڈسکرائب کیا گیا ہو اس پہ بیان کیا گیا ہو یا اس کی وزاعت کی گئی ہو اپون اینی سبسٹانس اپون اینی سبسٹانس کسی بھی سبسٹانس پر مطلب کہ وہ یہ وائیڈ بورڈ بھی ہو سکتا ہے وہ پیپر بھی ہو سکتا ہے وہ دیوار بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی کسی بھی سبسٹانس پر اس کو کیا کیا گیا ہو یا تو ایکسپریس کیا گیا ہو یا ڈسکرائب کیا گیا ہو کس کو کسی بھی میٹر کو کسی بھی میٹر کو کس کے ذریعے کس کے ذریعے بائی مینز ہو بائی مینز ہو بائی مینز مطلب ہے وہ کون سے مینز ہوں گے جس کے ذریعے وہ میٹر کو کسی میٹر کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں یا ڈسکرائب کر سکتے ہیں کس پر کسی سبسٹانس پر وہ کون سے سبسٹانس ہوں گے مینز ہوں گے لیٹرز بائی لیٹرز نمبر ون یہ آپ نے یار رکھنا ہے لیٹر نمبر ون لیٹر نمبر دو فگرز فگرز لیٹر ہوتے ہیں اے بی سی ڈی ٹھیک ہے نا اور جو فگرز ہیں وان ٹو تری فور فائف مارکس جو ہے نشانات وغیرہ جو آپ کے آجاتے ہیں ٹھیک ہے نا نشانات یہ لیٹر فگر آر مارکس یہ تین جو پوائنٹس لیٹر فگر آر مارکس یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے مطلب کہ یہاں تک ابھی ہم نے جو لائن کا پڑھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈاکومنٹ مینز اینی میٹر کوئی بھی میٹر ایکسپریسڈ اور ڈسکرائبڈ اپون اینی سبسٹانس کسی میٹر کو جب ایکسپریس کیا جاتا ہے یا ڈسکرائبڈ کیا جاتا ہے اپون اینی سبسٹانس کسی بھی سبسٹانس پر وہ سطح ہو سکتی ہے وہ جگہ ہو سکتی و tie paper ہو سکتا ہے bymms of letters letters کے ذریعے mato videos one to a b c figures praying about the marks کے ذریعے یا ڈشانات کے ذریعے م 양ے ہیں are by more than one or mean اینے میں سے کسی ایک سے کی ذریعے یا یا کے اسیے یاک سکتے ہیں یہ تینوں کٹھے ہو سکتے ہو سکتے ہیں اس میں letters بھی ہو سکتے ہو سکتے ہو اس میں figures بھی ہو سکتے ہو اس میں marks بھی ہو سکتے ہو intend to be used جو یہ سوچ کر اس کو استعمال کیا گیا ہے جو وہ لیٹر فگر اور ماسک کو یوز کیا گیا ہے اور جو استعمال کیا جا سکتے ہیں جس کو آپ کرتے ہیں مائن میں رکھتے ہوئے اس کو اب یوز کرتے ہیں کہ اس کو ہم اس مقصد لیے یوز کرنے ہیں اور جو یوز ہو سکتے ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے ریکارڈنگ ریکارڈنگ آف ڈائٹ میٹر یہ جو میٹر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ واہلا یہ میٹر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اس میٹر کو ریکارڈ کرنے کے پرپس کے لیے آپ کیا یوز کر رہے ہیں لیٹر فگر اور ماسک پا ریکارڈ آف ڈائٹ میٹر جو آپ کے پارٹیز کے درمیان ہے وہ اس کو اپنے ایکسپریس کرنا ہے ڈسکرائب کرنا ہے کس پر کسی سبسانس پر دیکھیں پیپر کی ڈاکومنٹ ڈیکزامپل بڑی اچھای ایسامپل ہے ڈاکومنٹ جو پیپر ہیں ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں ڈاکومنٹیں اب یہاں پر آپ کو میں نے پورا ترجمہ کر دیا ایک ایک ورڈ ایکسپلین کر دی اب میں اس کو بار مہاورا ترجمہ کرتا ہوں آپ کو سمجھا جائے یہ ڈاکومنٹ ہوتا کیا ہے ڈاکومنٹ میز اینی میٹر ایکسپریس اور ڈسکرائب ڈاکومنٹ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی میٹر جو ایکسپریس کیا جاتا ہے یا ڈسکرائب کیا جاتا ہے اپون اینی سبسٹانس کسی سبسٹانس پر بائی میز آف لیٹرز لیٹرز کے ذریعے فگرز کے ذریعے اور مارکز کے ذریعے ٹھیک ہے اور بائی مور دن مور دن ون آف دوز میز یا ان میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ کے ذریعے انٹینڈو ٹو بھی یوز جو یہ سوچ کر اس کو یوز کیا جا سکتا ہو اور بچ میں بھی یوز یا جیسے یہ استعمال کیا جاتا ہے فارتہ پرپوس آف ریکارڈنگ دیٹ میٹر وہ میٹر جو دو پارٹیس کو درمیان ہیں یا دو سے زیادہ پارٹیس کو درمیان ہیں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے جب ہم لیٹر فگر اور ماسک کا استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز کیا کہلاتی ہے ڈاکومنٹ کہلاتی ہے تو وہ کیا ہو جائے گی ڈاکومنٹ کہلائے گی یہاں تک آپ کو سمجھ جائی اب ہم اس کا جو آپ کا ایم سکیوز بنے گا وہ ایم سکیوز میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں پر پہلے الیلسٹریشن پڑھ لیں ایم سکیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کھاں سے ایم سکیوز بن سکتا ہے الیلسٹریشن میں آ جاتا ہے کہ رائٹنگ ایز اڈاکومنٹ کیا رائٹنگ آپ سے وہ پوچھ لگتا ہے یہاں پہ رائٹنگ مسک کر سکتا ہے مسک دیکھے ڈیچھ چھوڑ کے نیچے تین چار آپشن دے دے گا یہ الیلسٹریشن میں سے ایزامپل لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے رائٹنگ ایز اڈاکومنٹ آگے ورڈ پرنٹڈ ورڈ پرنٹڈ ہو کسی ڈاکومنٹ پہ لکھی ہو پیج پہ لکھی ہو ورڈ پرنٹڈ ہو لیتھو گرافت ہو اور فوٹو گرافت ہو یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں یہ آپ نے ورڈ یاد رکھتے ہیں ورڈ پرنٹڈ لیتھو گرافت اور فوٹو گرافت کیا ہو جائیں گے وہ بھی ڈاکومنٹ کہلائیں گے اور انسکریپشن جو انسکریپشن ہوتی ہے کندہ کاری ہوتی ہے وہ میٹل پلیٹ یا سٹون پر پتھروں پر ہوتی ہے یا کسی دھات پر ہوتی ہے سٹون پلیٹ میٹل پلیٹ پر ہوتی ہے تو وہ میٹل پلیٹ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے وہ سونے کی بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی پتل کی بھی ہو سکتی ہے وہ لوہی کی بھی ہو سکتی ہے اس پر بھی یہ کیا کرتے ہیں آپ کندہ کاری ہوتی ہے نشانت بنتے ہیں وہ بھی ڈاکومنٹ کہلاتے ہیں اور کیڈی کیچر جو ایک دوسرے کی تصویر مناتے ہیں کاؤڈون مناتے ہیں یہ بھی کیا ہیں ڈاکومنٹ ہے وہ ازاد کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی پرپس ہوتا ہے اس لئے اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جا دیکھیں آپ کا ایم سی کیوز کانگا ہمیں بان سکتا ہے دیکھیں نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں جی ایم سی کیوز آپ کا بان سکتا ہے جی وہ پوچھ سکتا ہے کہ آرٹیکل ٹو کس کو ڈیل کرتا ہے آپ دیں گے آرٹیکل دو جو ہے کیوں ایک آرٹیکل ٹو ہم نے پڑھا ہے لیکچر بھی لیا ہے کہ انٹرپیٹیشن دیفینیشن والا چپٹر ہے ٹھیک ہے نا آپ نے یہ ڈیفینیشن نہیں یاد رکھنا یہ اس کی میں وضاحت میں لکھ رہا ہوں آپ نے انٹرپیٹیشن کو یاد رکھنا ورڈ انٹرپیٹیشن کو ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ وضاحت اس نے ہو سکتا ہے کہ ساتھ ڈیفینیشن والا بھی option دے دے لیکن ڈیفینیشن والا نہیں ملنا مطلب ایک ہی ہے لیکن آپ نے انٹرپیٹیشن والا لگانا ہے کیونکہ QSO میں جو use ہوا ہے نا ورڈ وہ انٹرپیٹیشن کا use ہوا ہے اگر آپ سے پوچھ لیتا ہے ارٹیکل 21A میں کس کو ڈیفین کیا گیا ہے ڈاکومنٹ کو ڈیفین کیا گیا ہے میں possibility بتا رہا ہوں کہ اگر بن سکتے ہو تو کیسے کیسے اچھا جی پھر آپ کو وہ پوچھ سکتا ہے کہ جو 21A میں کوڈ کو ڈیفین کیا گیا ہے 21B میں کس کو ڈیفین کیا گیا ہے ڈاکومنٹ کو ڈیفین کیا گیا ہے آپ اس طرح سے اس کو ذہن میں بٹھانا ہے کیونکہ میں لیکچر کو ایک ایک ڈیفین کو ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو پڑھا رہا ہوں تو آپ نے میرا ایمان ہے اور یقین ہے کہ آپ کو سنتے کہ ساری یہ سارا کو یاد ہو گیا ہوگا پھر آپ آپ دیکھیں کوڈ کی جو کوڈ کو اس نے ڈیفین کیا اس میں سے وہ کیا کر سکتا ہے اس کو خالی جگہ چھوڑ سکتا ہے یہ خالی جگہ پوری چھوڑ سکتا ہے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے یہ لائن پوری لکھ سکتا ہے یہ آپ نے بہت ایپور بہت ایپورڈینٹ ہے یہ اپنے یاد کرنا ہے اس کو مچہ طرح سے یہاں پہ ایم سی کونکھ سکتا ہے یہاں پہ بھی ایم سی کونکھ سکتا ہے ہے اس کا ٹھیک ہے مطلب کہ ایک لائن ویسے تین mcqs بان سکتے ہیں تین mcqs یہ اور چوتھے mcqs آپ کا یہ پوچھ سکتا ہے کہ کوڈ کو کس میں آرٹیکل میں ڈیفائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں مطلب کہ mcqs بنانا چاہے تو ایک ایک آرٹیکل میں آپ دوسر سارٹیک mcqs بنا سکتے ہیں جو جس طرح جس پیٹرن پر ایسی سی پیپر لیتی ہے نا تو ایک آرٹیکل میں بتا رہا ہوں آپ کا پیپر ایسی ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے ڈاکومنٹ 2 1 b ڈاکومنٹ 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 میانز اینی میٹر کسی میٹر کو وہ یہاں سے میٹر کو مسنگ کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا میٹر ایکسپیر ڈسکرائب یہ دو لفظ بھی بڑے ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ اپنے اچھی تارز زین نشین کر لیں بڑے رہا ٹھیک ہے یا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کسی بھی یعنی کی شب سٹانسٹ کا وڑے یا پہ ڈائکومنٹ میز این کافٹری ایکسپیس ا cub gdy دیش میں وہ میکسی ڈانچ پی perpendicular ہے لیں آپ کو پر ہے چیک ہے اپون اینی چیئر اپون اینی وال تو آپ کیا لگائیں گے اپون اینی سبسٹانس کیوں ان پر بھی کیا جا سکتا جو نیچے آپشن دیئے ہوئے لیکن آپ کے آرٹیکل ٹو ون ٹو ون جو بی میں ڈاکومنٹ میں جو سبسٹانس کا وڈیوز ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے وہ اپسی کو سبوچھتا ہے آپ سے ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو یاد رکھیں گے اچھا جو ایم سی کیوز ایک تو آپ کا ایم سی کیوز یہ والے تین والے یہ اپنی تین یاد کرنے ہیں لیٹر فگر مارکس اس کو یاد اچھی طرح سے کر لینے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اور by more than one of those means intended to be used which may be used ٹھیک ہے نا یہاں سے intended to be used یہ ایک ایم سی کیوز probability کی ہے بمزکت ہے for the purpose of recording that matter for the purpose of recording that matter یہ لائن بہت ایپورٹنٹ ہے مطلب کہ جس میٹر کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا کوئی پرپس تو ہوگا نا کس لیے اے اور بی کے دنمیان ہوا ہے اے بھولا جائے اپنی جو رسپونسیبیلٹی پوری کرنے میں اور بی اپنی رسپونسیبیلٹی جو اس کی ڈیوٹی ہوگی وہ بھولا جائے اس لیے تاکہ ہم لکپ کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ کے شکر تھیر گا جائے گا وہ کال کو کام آئے گا ٹھیک ہے نا جی یہ چیز تو اس کا بھی ایم شکر زمانتا ہے رائٹنگ is a ڈاکومنٹ ٹھیک ہے ورڈ پرنٹر لیتھو گرافت اور فوٹو گرافت یہ تین ورڈ آپ نے یار رکھنے ہیں انسکریپشن آنے میٹل پلیٹ یہ انسکریپشن کا ورڈ بھی اپنی یار رکھنے ہیں کیڈکیچر is a ڈاکومنٹ یہ آپ نے یار رکھنے ہیں ٹھیک ہے جناب اب میں نے آپ کو آرٹیکل 1 پڑھا دیا وہ آپ کو شورٹ اٹل ایکسٹینڈن کمنسمنٹ کے بارے بہتا تھا ہے اور آرٹیکل 2 میں ہم نے دیفینیشن والا انٹرپیٹیشن والا آرٹیکل شروع کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل جو 2 ہم نے پڑھا ہے آرٹیکل 2 1 a کوڈ کو پڑھا ہے کوڈ کیا ہوتی ہے 2 1 b جو میں اس پر پڑھا ہے کہ ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے اس سے آگے جو 2 1 c پڑھتے ہیں 2 1 e پڑھتے ہیں وہ f پڑھتے ہیں تو ان کو ہم انشاءاللہ step by step کرتے جائیں گے آپ کو سمجھاتا جائے گا میں نے آپ کو بے ریکٹ پڑھا بھی دیا ہے یہ جو آرٹیکل step by step پڑھا رہا ہوں اور میں نے بتا بھی دیا وضاحت بھی کر دیا ہے وضاحت بھی کر دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ ایم سی کہاں سے کہاں سے بن سکتا ہے کون سی possibility ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی وقار احمد فریتی کو اجازت دیجئے اگلے لیکچر تک انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے آرٹیکلز کے ساتھ ملیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ رب رکھا